اور ناظرین آئندہ مالی سال بجٹ میں ریال سٹیٹ سیکٹر سیٹ ایکس آمدن بڑھانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے بجٹ میں ریال سٹیٹ سیکٹر میں نامی کے خلاف ایکشن بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے بجٹ میں تاجر دوست ایپ نہ رکھنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاری بجٹ میں بجلی اور گیس سیکٹر کی سبسٹی مزید محدود کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے جبکہ نئے مالی سال میں نیپرا اور اوگرہ کے فیصلوں پر بروقت عمل درامت کرنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے اسی پر بات کریں گے مداصر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مداصر آگاہ کیجئے گا مزید کیا کیا تجاویز آئی ہیں ٹیک سامدن بڑھانے کے لیے آئندہ مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے وفاقی بجٹ میں ریل سٹیٹ ٹیکٹر پر تیک سامدن بڑھانے کی تجویز زیر وار ہے اور درائے ازار چوبیس پچیس کے وفاقی بجٹ میں ریل سٹیٹ ٹیکٹر میں دینامی کے خلاف ایکشن بڑھانے کی تجویز ہے اس کے ساتھ بجٹ میں جو تاجر دوست ایپ نہ رکھنے والے تاجر ہیں ان کی خلاف بھی ایکشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور ان کو بقائدہ طور پر تاجر دوست ایپ نہ رکھنے والوں کی خلاف کاروائی کی جائے گی درائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں بجٹی اور گیس سٹر کی سبسٹی کو مزید محدود کر دیا جائے گا روان مالی سال کے دوران سوالائی کے شوگے کے لیے تقریباً ایک ہزار ارب روپے کی سبسٹی مختص کی گئی تھی لیکن آئندہ مالی سال کے دوران اس والیم میں تقریباً دو سے تین سو ارب روپے کمی کا انکان ہے درائے کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران نیپرا اور اوگرا کے جو پرائیس بڑھانے کے حوالے سے فیصلے ہوں گے اس پر بروقت عمل درامت کیا جائے گا اور نئے مالی سال کے جو بجٹ میں ترکیاتی منصوبوں کو بھی محدود کرنے کی تجویز ہے جو انتہائی اہم نویت کے منصوبے ہوں گے ان کو پی ایس بیٹی میں شامل کیا جائے گا اور جو جاری منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈ ریلیس کر کے ان کو جلد مقابل کر رہے گی موسیقی